اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین ناظرین کرام ایک طرف سے عمران خان کے خلافے پوری سٹیک مشینری طاقت لگا رہی ہے زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے کسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت وہ امریکہ کی غلامی کرنے والے غلاموں اور دلالوں کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے پچھلے چار مہینے سے جو امریکہ کے دلالوں نے جو امریکہ کے ایجنٹوں نے جو امریکہ کے غداروں نے اور امریکہ کے یاروں نے پاکستان کو بیچا پاکستان کے مفادات کے سودے کیے جنہوں نے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی گردنوں میں امریکی غلامی کا توق ڈالا ان کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے یا پھر ان کی جماعت ہے عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسا بیانیاں دیے ہے ایک ایسا نیرٹیو دیے ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے آج ہر پاکستانی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ اس وقت جو پاکستان پر حکمران بنے بیٹھے ہیں یہ پاکستانی نہیں یہ کہنے کو تو پاکستان کے لوگ ہیں لیکن یہ دراصل امریکہ کے یار ہیں دراصل یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں انہوں نے امریکہ سے پیسے لیے ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا سودا کیے ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کی گردنوں میں غلامی کے توک ڈالے ہیں اس وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ان چوروں سے ان امپورٹڈ حکمرانوں سے امریکی دلالوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ناظرین اے کرام چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے اب عمران خان کے خلاف ایک نیا جو انہوں نے سادشی منصوبہ تیار کیا ہے اس پر یہ تیزی سے عمل کر رہے ہیں سادشی منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیا جائے اس کے لیے انہوں نے ممنوع فنڈنگ کے نام سے جو کہ بنیادی طور پارٹی فنڈنگ تھی اور جو آورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیئے تھے جن کو انہوں نے ممنوع فنڈنگ میں ڈالا ہے وہ سب ویڈیوز کی صورتیں وہ سامنے آ کر بیانات دے چکے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کوئی بھارتی شہری نہیں ہیں یا کوئی ہم کسی اور ملک کی نیشنلٹی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں تو بھارا ناظرین اے کرام یہ جو انہوں نے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو فیصلہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے کروایا اب یہ چاہ رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام عمران خان نے رکھا ہے شیطان کے چیلے یہ جو شیطان کے چیلے ہیں یا جو ام حریم ہے ان سب کے پیچھے یہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے آؤٹ کر دیا جائے اور اب یہ اس سادش کا سہارا لے کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بڑے یہ روزانہ خوشیہ منا رہے ہیں شادیانے بجا رہے ہیں کہ اب عمران خان کا کیا بنے گا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کی جماعت ختم ہو جائے گی تحلیل ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں ناظرین اے کرام اب تک تاریخ یہ بتاتی ہے یعنی پچھلے چار مہینوں کی تاریخ دور کی تاریخ نہیں چار مہینوں کی تاریخ انہوں نے جتنی سادشیں کی جتنے پروگرام بنائے جتنے پلان بنائے سارے ان کے گلے پڑے ہیں اور عمران خان سب میں سرخرو ہوا ہے وہی بات ہے عمران خان خود کہتے ہیں کہ اللہ الحق ہے وہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ایک وہ تدبیر جو یہ زمینی شیطان کے چیرے اختیار کرتے ہیں اور ایک اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کے لیے تدبیر بناتی ہے اور اللہ کی تدبیریں ہمیشہ غالب ہوتی ہیں تو عمران خان کو گرانے والے آج خود گرتے جا رہے ہیں نیستو نابود ہو رہے ہیں آج ناظرین اکرام جو عمران خان نے پاکستان کے اندر ایک تاریخ رکم کی ہے نئی تاریخ رکم کی ہے پاکستان کے اندر قانون ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا چاہے وہ جتنے چاہے حلکوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر دس حلکوں سے الیکشن لڑے پندرہ سے لڑے تین سے لڑے پچاس سے لڑے وہ لڑ سکتا ہے یہ پاکستان کی اندر اس سوالے سے کوئی قانون نہیں ہے اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ اجازت دیتے ہیں ناظرین ایک ارام آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت نے جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کی ایک سو پچیس سیٹیں تھیں ان سب سے اسطیفے دیئے تھے مشترکہ طور پر وہ اسطیفے ڈیپٹی سپیکر اس وقت تحریک انصاف کے ہوتے تھے کاسم سوری انہوں نے منظور کر لیا تھے اب انہوں نے وہ منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیئے تھے کہ الیکشن کمیشن اس پر کاروائی کر کے تمام کے تمام جو تحریک انصاف کے ایم این ایز تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے لیکن ایمپورٹڈ حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے عمران خان کی جماعت کے لوگوں کے اسطیفے منظور نہ کیے اور جب ان کو لگا کہ اب ہم یہ ایک سادش چلیں کہ عمران خان ایک طرف سے الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ناہل کروائیں اور دوسری طرف سے انہوں نے سیلیکٹڈ نو حلقوں سے عمران خان کی جماعت کے اسطیفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ان میں ری الیکشن یعنی بائی الیکشن یا زمنی الیکشن کروانے کا اعلان کروا دیا چنانچہ پچیس سپتمبر کو بائی الیکشن ہو رہے ہیں ان نو حلقوں میں جو نو حلقے تحریک انصاف کے تھے تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے ہوئے تھے کہنے کو تو یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے نو حلقے ہیں اور یہ نو حلقے عمران خان کی جماعت کے تھے یعنی نو سیٹیں یہ عمران خان کی تھیں اب عمران خان کو اس پر اپنے کھلاڑی کھڑے کر کے ان حلقوں کو سیکیور کرنا چاہیے اور جیتنا چاہیے آج عمران خان نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے ان نو حلقوں میں تنہ تنہا خود امریکی دلالوں کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ اتنا بڑا بولڈ فیصلہ ہے عمران خان کا کہ اس سے غدار دلال ہل کر رہ گئے ہیں ان کے پرخچے اڑ گئے ہیں ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اور اسے ایک طرح سے خوفناک بم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عمران خان نے یہ مخالفین پر دلالوں پر امریکی یاروں پر خوفناک بم گرائے ہیں جس سے وہ ہل کر رہ گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا انہوں نے سوچا تھا کہ نو ہلکوں میں الیکشن کروائیں گے چلو نو کی نو سیٹیں نہ سہی تین چار پانچ سیٹیں تو ان کے ہاتھ لگیں گے اور یوں جو اتحادی یعنی جو امپورٹڈ حکومت کے جو اتحادی شہباز شریف کو بلیک میل کر رہے ہیں کم از کم ان سے تو نجات ملے گی اور ایک طرح سے عمران خان کا جو ایک گھمنڈ تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھمنڈ نہیں کرتا مجھے تو اپنی عوام پر اعتماد ہے جو عمران خان کو ایک بڑا مان تھا وہ ٹوٹ جائے گا یہ امپورٹڈ سرکار کا بلان تھا لیکن عمران خان نے تو یہاں نو کے نو ہلکوں میں الیکشن خود لڑنے کا اعلان کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی شخص سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے نو ہلکوں میں بیق وقت الیکشن لڑے ایک طرف اکیلہ عمران خان اور دوسری طرف امریکہ ان کے ہواری ان کے ایجنٹ اور ان کے پاس ان کے سہولتکار اور ان کے ہینڈلرز ان کے ساتھ شامل تو یہ عمران خان کا وہ فیصلہ ہے جو نہلے پہ دہلے ہے جو ایک طرح سے ان لوگوں کے لئے سرپرائز بھی ہے اور یہ ایک طرح سے عمران خان کی ایک بڑی چال بھی ہے اور یہ عمران خان کا آنے والے دنوں میں یہی فیصلہ عمران خان کو مزید طاقتور بنائے گا اب ناظرین اکرام شہوازگل نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی حلقوں میں الیکشن کروائیں گے عمران خان ان تمام حلقوں میں جا کر الیکشن خود لڑیں گے اور اب نوحلقوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں عمران خان جیت جاتے ہیں تو ان کو ایک سیٹ رکھنی پڑے گی ممکن ہے وہ ساری کی ساری سیٹوں سے استیفہ دے دیں پھر جب دوبارہ الیکشن کروائیں گے تو عمران خان دوبارہ میدان میں آ جائیں گے تو یوں ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی اس لئے عمران خان کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ فوری الیکشن کروائوں اور صاف شفاف کروائوں اور بدماشی گنڈا گردی جو گردی ہے اسے بند کرو اب ہو کیا رہا ہے انہوں نے عمران خان کو ایک طرح سے پھسانے کی کوشش تو کی ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر عمران خان کو نہل کروا دیا جائے ایف آئی اے کے ذریعے سے جو عمران خان کی جماعت کے جنہوں نے فنڈنگ کے اندر شامل تھے ان کو نوٹے سے جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کو بھی ریفرنس پھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک ہے جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کے لئے ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی جگہوں میں بھی لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین اکرام اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کھیج تان کر نومبر کی جو اہم تائیوناتی ہیں یعنی نئے آرمی چیف کی وہ ان کے دور میں ہو جائیں اور عمران خان کو نومبر تک کنٹول کر کے رکھیں لیکن یاد رکھیں ناظرین اکرام اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آرمی چیف جنرل باجوا کو اب پاکستان کے دوست ملکوں سے کرزوں کے لیے فون کرنے پڑ رہے ہیں حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن کیا کریں مفتا اسمائل کہہ چکے ہیں کہ دنیا ہمیں پیسے نہیں دیتی ہے دنیا نفرت کرتی ہے ان لوگوں سے دنیا کو پتہ ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں یہ امریکی دلال ہیں انہوں نے امریکہ کی دلالی میں شامل ہو کر امریکہ سے پیسے لے کر پاکستان کو بیچا ہے تو اگر یہ لوگ مزید پاکستان پر رہیں گے پاکستان کے حالات خراب ہوں گے ناظرین کرام کچھ چیزیں واضح ہیں عوام کی حمایت عوام کی سپورٹ اور عوام کا جو بیانیہ ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے آپ الیکشن کروائیں اگر امران خان کو لوگ مستلط کرتے ہیں تو امران خان گھر بیٹھ جائیں گے اگر ان کو مستلط نہیں کرتے تو پھر آپ قبول کریں آپ زبردستی چوروں کو کیوں مسلط کر کے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی اور نیوز کے دنیا فالو کریں اب تک کے لئے اتنے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ